موسیقی فل وچ کریے گا تب آپ کو پوری بات بتا چلے گی اچھا تو جی یہاں پر میرے جوہر جو ہے وہ پلانٹس کٹ کر رہے ہیں یہاں پہ نا گھر کو مینٹین کرنے کے لئے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ آئے دن کا یہ کام ہوتا ہے نا پیرو کو کٹ کرنا مینٹین کرنا گراس وغیرہ چیزیں بڑا مینٹینس مانگتا ہے یہ سب گھر جو ہوتے ہیں نا گارڈن والے اچھا تو یہ ویڈیو اس دن کی ہے تھوڑی سی کلپ جب یہ مشین آئی ہوئی تھی آرڈر پر یہ بھی میں نے آن لائن ہی آرڈر گیا تھا تو گراس کٹ کرنے کی مشین ہے اور یہاں پہ میرے جو جوہر ہے نا وہ انسٹرال کر رہے تھے اور انہیں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا ادھر سے وہ دھر سے اوچھ رہے تھے کہاں پر کیا لگاؤں میں یہاں پر نا کیچن میں دی جب میں یہاں پر آئی تو میں نے کہا آپ نے ابھی تک نہیں کام کرنا تھا تو مجھے آسی ہے میں نے کہا چلے میں بیٹھ جاتی ہو دماغ کام کرنے لگے گا تو جی یہاں پر پہلے تھوڑا انہوں نے گراز کٹ کری پھر میں نے کرا تو یہاں پر کٹ کرنے کے پاس میں اتنا زیادہ تھک گئی تو میں نے ان سے بولا سنے جی بڑھاپے میں نا میں یہ کام نہیں کرنے والی کیونکہ ایسے بھی میں اتھرارٹیسپیشنٹ ہوں بڑھاپا پتہ نہیں میرا کیسا ہو تو میں نا سوچ رہی ہوں بڑا اچھا وہ ہے ہم نے کہا نہیں پیچھے بھی آٹیفیشنٹ ڈال دیں اور یہاں پر بھی آٹیفیشنٹ تو مجھے نہیں لگتا یہ ہر تھوڑے دن پر گراز نہ بڑی ہو جاتی ہے تو یہ تو بڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے اچھا جی تو یہاں پہ جو زندگی کے میں نے دکھ کی جو بات کری تھی وہ یہ تھی کہ تین سال بعد مجھے یہ ملے تھے پرول تو یہاں یوکے میں ملے تین سال بعد دو سال اسپین میں میں تھی وہاں مجھے بلکل بھی نظر نہیں آئے گئی تو جی تین سال بعد جب یہ ملے نا تو میں اتنا زیادہ خوش تھی نا کیونکہ جب مجھے انڈیا کی کوئی سبزی یہاں پر ملتی ہے تو میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ اور خوش ہو جاتی ہوں تو میں یہاں پر بڑی خوش تھی کہ میں آج آلو پرول بنا ملتی تو جی میں یہاں پر کھڑی ہو گئی میں نے پیاس سیرہ ڈالا پیاس لال کری اور میں نے یہ سبزی ایڈ کری اس کے بعد نمک ڈالے حلدی ڈالی اور لال مرچ ڈالی ہوا یہ کہ جو لال مرچ تھی نا وہ یہاں پر پتہ نہیں میں کس پلو میں تھی اور میں نے اتنا زیادہ پلو پلو میں لال مرچ کو ڈال دیا شاید وہ خوشی میں میں پاگل ہو رہی تھی کیا مجھے خود نہیں پتا میں نے ٹماٹر یہاں پر کٹ کی اور لال مرچ اتنی زیادہ تھی مجھے یہاں تک سمجھ نہیں آیا کہ لال مرچ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو جی میں نے یہاں پر نا بس تھوڑا سا پانی اٹ کی اور سیٹی لگا دی اس کے جب سیٹی اٹی لگ گئی جب بعد میں میں نے یہاں پر نا پراتھے بنایا اور میں نے کہا چلے پراتھے کے ساتھ میں سر کروں گی اور میں بھی خوش تھی میں شوہر بھی خوش تھی جو کہ وہ آلو بالکل پسند نہیں کرتے لیکن پرول اتنے دن بعد ملیتے ہیں تو وہ بھی بہت خوش تھے کہ آلو بالکل کی سب سکھاؤں گا اور جی اتنا زیادہ مرچ تیز تھا نا کہ میری ساری خوشیوں کو پانی پھر گیا مجھے ایسا فیل ہوا نا مجھے زندگی میں کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے جب بھی میں خوش ہوتی ہوں تو اس کے ساتھ دکھ پہلے آ جاتا ہے تو جی بس اتنا زیادہ میں سیڈ ہو گئی تھی نا کہ میں بتا نہیں سکتا اچھا یہ ان لوگوں کو یہ فیلنگ نہیں سمجھ آئے گی کہ میں نے کیوں اتنا بڑا دکھ بولا کیونکہ یہ تین سال بعد مجھے ملی تھی اور آپ کو کوئی چیز تین سال چار سال پانچ سال نہ ملے اور پھر وہ اچانک سے آپ کو مل جائے تو وہ بہت بہت خوشی ہوتی جائے وہ آپ کی مطلب پیسے کوڑی چیزیں مطلب کیفٹ ہوئے کچھ بھی چیزیں جو آپ کس چیز کو پسند کرتے ہو وہ چیزیں آپ کو جب وہ اچانک سے مل جائے اور اس کے بعد اچانک صاحب سے چھین جائے تو وہ پھر بہت دکھ ہوتا ہے تو میرے ساتھ نہ یہاں پر ایسے ہی کچھ ہوا تھا اتنا زیادہ میں خوش تھی اور جب میں کھانے چلی اس میں اتنا زیادہ مرچہ میری شوہر نے تو بالکل نہیں کھایا لیکن میں اپنی خوشیوں کے چکر میں میں نے کہا نہیں مجھے چاہے جتنا بھی مرچہ لگے میں نے کھانا ہے تو آپ یقین کریں اتنا مرچ کے بعد بھی نہ میں نے پراتھے سے نہ آلو اور پرول کھائے لیکن وہ مطلب وہ میں مزہ نہیں لے پائی اس کا جس مزے کے ساتھ مجھے اس سبزی کو کھانا دھنا وہ مزہ میں نہیں لے پائی تو خیر یہ تھی میری سٹوری تو جی اس فیلنگ کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو انڈیا کی ہر چیز سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے ملک سے بہت زیادہ اپنی چیزوں سے اپنی ملکی چیزوں سے پیار کرتے ہیں تو یہ فیلنگ وہ شخص سمجھ پائے گا ہر کو یہ فیلنگ کو نہیں سمجھ پائے گا تو جی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سب کے لیے دھیر سارا پیار دعائیں اور پلیز آپ سب بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں آپ سب سے نیکس ویڈیو میں بائی ٹیک کیر اللہ حافظ میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگے برا لگے میرا ویڈیو